اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں راجپو ڈاکومنسی ہر تھکویک جس کو ہم زلزلے بھی کہتے ہیں زلزلے کے بارے میں آج تک پوری دنیا میں یہ نہیں بتا سکا کہ زلزلہ کس دن اور کتنے بجے آ رہا ہے لیکن زلزلے کے آنے سے چاند منٹ پہلے کچھ جانوروں کے رویے کی وجہ سے پتا چل جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے جیسے سامپ اپنی بیلوں سے باہر نکل آئیں ہاتھی زور زور سے چلانا شروع کر دے کتہ زور زور سے بھونگنے لگے جب مچھلیاں سمندر سے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہوں تو سمجھ جانا کہ زلزلہ آنے والا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے خطناک ترین زلزلوں کے بارے میں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک راجپو ڈاکومنٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے نمبر ٹین پر آتا ہے ٹوکیو جپان ایک ستمبر انیس سو تیس کو دپہر کے وقت جپان کے شہر ٹوکیو میں یہ زلزلہ آیا یہ زلزلہ اتنا خطناک تھا کہ اس کی شدت سات شارعہ نو تھی اس زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تداد تقریباً ایک لاکھ بطالیس آر آٹھ سو تھی اس زلزلے سے لگنے والی آگ اور اس سے پیدا ہونے والی سنامی نے بہت نقصان کیا اور اس زلزلے سے جپان کو تقریباً آر سو بلین ڈالر سے لے کر ایک شارعہ دو ٹریلین ڈالر تک کا نقصان ہوا نمبر نائن پر آتا ہے ڈیون ارمینیا ٹھائی دسمبر آر سو ترانوے اسویں کو ارمینیا کے شہر ڈیون میں یہ آدھی رات کو یہ زلزلہ آیا جس کی شدت تقریباً چھ اشارعہ چھ تھی کہہ جاتا ہے کہ اس زلزلے میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی موت ہوئی اور سارا شہر تباہ ہو گیا اندازے کے مطابق اس شہر میں صرف سو امارتیں کھڑی رہ گئیں بعد میں ازربائی جان کے ساجد امیر محمد ابن عبیل نے اسے اپنے قبضے میں لیا اور اس شہر کو ایک فوجی اڈیو میں تبدیل کر دیا نمبر ایٹ پر آتا ہے دمگان ایران بائی دسمبر آر سو چھ پنجہ کو اران کے شہر دمگان میں یہ زلزلہ آیا بتایا جاتا ہے کہ جس کی شدت سات اشارعہ نونتی زلزلے کا مرکز تخمینیاں لگایا گیا ہے جو شہر دمگان کے قریب ہے جو اس وقت فارس کے صوبہ کمیس کا دار حکومت تھا اس زلزلے سے شہر کمیس مکمل طور پر تباہ ہو گیا آدھا دمگان اور بسم شہر کا ایک انتہائی حصہ بھی تباہ ہو گیا زلزلے نے کمیس کے علاقے میں پانی کی فراہمی کو بری طرح متاثر کیا اس زلزلے سے لگ بگ دو لاکھ لوگوں کی موت ہوئی اور صرف زلہ دمگان میں پنتالیس ہزار چھانویں ہلاکتیں ہوئیں نمبر سیون پر آتا ہے سماترہ انڈونیشیا یہ زلزلہ چھبی دسمبر دوزہ چار کو انڈونیشیا کی شمالی سماترہ کے ساحل پر آیا اس زلزلے کی شدت نو شریعہ ایک تھی اور اس زلزلے سے پیدا ہونے والی سنامی نے تقریباً دو لاکھ تیس ہزار لوگوں کو ہلاک کیا اس زلزلے سے انڈونیشیا کو دس بلین کا نقصان ہوا اور اس زلزلے سے انڈونیشیا کے شمالی سماترہ اور ہندوستان کے جزیرہ نیو کوبر کو شدید نقصان پہنچا نمبر سکس پر اتا ہے جزندہ ازربائیجان یہ زلزلہ گیارہ سو انتالیس ایسویں کو ازربائیجان کے شہر جزندہ میں آیا یہ زلزلہ بہت خطناک تھا جس کی شدت نو تھی اور اس کے ساتھ گنجا کا قصبہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور بڑے پمانے پر ہلاکتے ہوئیں اور اس زلزلے سے تقریباً دو لاکھ تیس ہزار لوگوں کی موت ہوئی اور قابل ذکر یہ ہے کہ گوگل جیل اسی زلزلے کے انتیجے میں پیدا ہوئی نمبر فائیو پر آتا ہے تانکشن چائنہ یہ زلزلہ اٹھائیس جلائی انیس سو چھتر کو چین کے شہر تانکشن میں آنے والا خطناک ترین زلزلہ تھا جس کو عظیم تزان کا زلزلہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی شدت تقریباً سات اشاریہ چھے تھی ایک اندازے کے مطابق اس زلزلے میں تقریباً دو لاکھ بٹالیس ہزار سات سو لوگوں کی موت ہوئی اور اس سے تقریباً چائنہ کو دس ارب کا نقصان ہوا نمبر فور پر آتا ہے اینتوکیا ترکی یہ زلزلہ مئی پانس سو پچیس عیسویں کو ترکی کے شہر اینتوکیا میں صبح کے وقت آیا زلزلے کی شدت سات تھی اور اس سے تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار لوگوں کی موت ہوئی اور اس زلزلے کے فوراً بعد آگ لگ گئی جس سے ترکی کو بہت نقصان ہوا نمبر ثری پر آتا ہے اینتوکیا ترکی ترکی کو ان خطناک زلزلوں کی لسٹ میں دو دفعہ اٹھ کیا گیا یہ زلزلہ تیرہ دسمبر ایک سو پندرہ اسوی کو ترکی کے شہر اینتوکیا میں آنے والا زلزلہ تری کا خطناک زلزلہ تھا اس کی شدت بتایا جاتا ہے کہ سات اشاریہ پانچ تھی اور اس زلزلے سے تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کی موت ہوئی اس زلزلے میں جو لاکھیں شامل تھے ان میں شام اور اینتوکیا شامل تھے نمبر ٹو پر آتا ہے پورٹ او پرنس ہٹی بارہ جنوری دوہزار داس کو ہٹی ہٹی بہیرہ کیبریہ کا ملک ہے ہٹی کے شہر پورٹ او پرنس سے پچیس کلومیٹر دور مغرب میں واقعہ ویست محکمہ کے شہر لوگین میں خطناک زلزل آیا جس کی شدت سات تھی اس زلزلے میں تقریباً تین لاکھ سولہ ہزار لوگوں کی موت ہوئی اور اندازے کے مطابق ہٹی کو اس زلزلے سے آٹھ شر یا پانچ بلین ڈالر کا نقصان ہوا ون پر آتا ہے شناسی چین 23 جنوری 1956 کو چین کے شہر شناسی میں آنے والا زلزلہ تری کا سب سے خطناک ترین زلزلہ تھا ایک اندازے کا مطابق اس زلزلے کی شدت آٹھ تھی اور اس میں تقریباً آٹھ لاکھ تیس ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے بتایا جاتا ہے کہ اس زلزلے سے آٹھ سو چالیس کلومیٹر کا لاکھ تباہ ہو گیا اور خطے کی تقریباً ساٹھ فیصد آبادی اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھی